دا نرالا ٹی وی چنانو کو لے کر آپ کو بتا دے دوستو یوپی باجپا میں پچھلے کچھ دنوں سے راج نیتک اٹھا پٹک کا دور جاری ہے کیونکہ دوستو موجودہ سرکار کے ڈیڑھ سو کے قریب ویدھائک مکہ منتری کے ویرود میں ہیں ان کے کام کرنے کے طریقے کو لے کر اسی دوران اب راج جمع باجپا کے خلاف محول بننے لگا تو باجپا آلکمان کو ہار کا ڈرستانے لگا پھر دوستو پی ایم او کی طرف سے یوپی سرکار پر نظر رکھنے کے لیے پورا آئی ا ایس ایک ایس سرما کو لکھنوں بھیج دیا جاتا ہے اور عدیس دیا جاتے ہیں کی ایک ایس سرما کو یوپی کیونیٹ میں جگہ دی جائے جس کو یوپی کے مکہ منتری یوگی ہے ادیتنات پوری ترہن سے نکار دیتے ہیں اب جاہر زی بات ہے چھوٹا ویقتی بڑے ویقتی کی بات کو نہیں مانے گا تو بڑا ویقتی ایکشن تو لے گا ہی تو اس سب پر پھر خبریں آئی کی یوگی کا اگلے چناب میں پتہ کٹنے والا ہے یعنی مکہ منتری پت کا چہرہ کوئی اور ہوگا پھر چھوٹے ویقتی بھی اس بات کا ڈر ہو گیا کہ بھائی تو تو گیا پھر وہ دلی جا کر بڑے نیتوں سے بات کرتا ہے ان کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے یا کچھ بھی کہیں لیکن فی الحال بھی ان کی دال گلتی نجر نہیں آ رہی یہ اب آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو ان سب کے بیچ آج یوگی عدی تینات نے کیسا پرساد موریا سے ان کے آواز پر ملاقات کی اور حیرانی جنر کا بات یہ ہے کہ کیسا پرساد موریا اپ مکہ منتری ہے یوپی کیبنیٹ میں اور مکہ منتری جنہیں ان کے آواز پر چار سال میں پہلی بار جا کر ملاقات کی اس سے تو یہی اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ دال خراب ہو چکی ہے لیکن بار بار تڑکہ لگا کر اسے فریس کرنے کی کوسیس یوپی سرکار دھوارہ کی جا رہی ہے دھیان دینے یوگیا بات یہ ہے کہ جس کیسا پرساد موریا سے آج ملاقات یوگی نے کی ہے وہ بھی یوگی کے کام کرنے کی سکایت آلہ کمان کو کر چکے ہیں اور دوسری جو خبر ہے دوستو وہ راحل گاندی کے آج کی پریس کانفرنس کو لے کر راحل نے پریس کانفرنس کو سمبودت کرتے ہوئے کل بھارت میں ہوا ویکسین ٹیگا کرن کو لے کر تاریف کی آپ کو بتا دیں کل بھارت میں اسی لاکھ کے قریب ویکسین ڈوج دی گئی جو ابھی تک سب سے زیادہ ہے راحل گاندی نے آج کی پریس کانفرنس میں سویت پتر بھی جاری کیا اسی پر بولتے ہوئے مدیہ پردیس کانگریس کے دگج نیتا پورو مکہ منتری ورطمار راجہ سبہ سانسد دیگی ویجا سنگھ نے کہا کی جتنا ادھین کرونا پر راحل گاندی نے کیا ہے اتنا ڈاکٹر ہرسوردن نے نہیں کیا اگر انہوں نے کہا کی اگر پردھان منتری فروری میں ہی راحل گاندی کی بات مان لیتے تو سائد کرونا سے اتنی موتیں نہ ہوتی آپ کو بتا دیں دوستو راحل گاندی نے کے اندر سرکار کو کرونا کی دوسری لہر آنے کا سنکیت دیتے ہوئے اس سے نیپٹنے کی تیاری پر جوڑ دینے کو کہا تھا جسے سرکار نے انسونا کر دیا تھا اور پھر اپریل مائی کے مہینے میں دیکھا ہی ہوگا کہ کس پرکار سے لوگوں لوگ کرونا کے کارن اوکسیجن نہ ملنے بیٹھ نہ ملنے اور وینٹی لیٹر نہ ملنے کے کارن کس پرکار سے تڑپ تڑپ کر مر گئے لیکن سرکار سمیں رہتے اس سے بچنے کی ویوستہ نہیں کر سکی اور پانچ راجوں کی ویدھان سبا چناب میں ریلیوں کرنے میں جھوٹ گئی دوستو دانی رالہ ٹی میں آج اتنا ہی ملتے ہیں کسی بڑے مددے کے ساتھ خبر کو لائک سیئر کمنٹ جرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد